بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل ڈاکٹر احمد آئیڈیاز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو ایک نئے سیشن کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارے جو ویڈیو ہے وہ لاسٹ ویڈیو سے کانٹراسٹ میں ہے لیکن لاسٹ ویڈیو کا ٹاپک تھا لمپی سکین اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی انفرمیشن دی تھی آج کی ویڈیو ہے کہ اگر لمپی سکین اس طرح کی اید آ رہی ہے یہ ویسے بھی اگر کسی جانور میں لمپی سکین آ گئی ہے تو ہم اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے تو جیسے کہ اید آنے والی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کروں گا اور جنرل روٹین میں بھی ہم لمپی سکین کو کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ زونوٹک ڈیزیز نہیں ہے زونوٹک ڈیزیز ایسے اسے کہتے ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے چاہے دودھ کے ذریعے ہو چاہے گوشت کے ذریعے سے ہو یا چاہے اس کے کانٹیکٹ ہاتھ لگانے سے ہو تو یہ زونوٹک ڈیزیز نہیں ہے انسانوں میں بالکل ٹرانسفر نہیں ہوتی ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق لیکن آپ کو پتا ہے کہ سنت ابراہیم ہی ہم ادا کرتے ہیں اور قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت ترین جانور ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جانور بلکل صحت مند ہے اور اس کو لمپی سکن ڈیزیز نہیں ہے جیسے کہ پتا ہے آپ کو کہ فرسٹ کیس ہمارے لمپی سکن کا بلوچستان کے ایرئے میں ریپورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے لوگوں میں کافی خوفہ حراس ہے اور اس سے ڈیری کی انڈسٹری اور کیٹل انڈسٹری میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے اور جیسے ہی اب ایدل حضہ آگئی ہے تو لوگ بہت ڈر رہے ہیں جانور لیتے ہوئے کہ لمپی سکن ڈیزیز نہ ہو اس حوالے سے لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ نے اپنے سارے منڈیوں کے اندر اپنے چیک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر انیملز کو چیکنگ کرتے ہیں اس پر سپریے کرتے ہیں کہ کوئی لمپی سکن ڈیزیز والا انیمل نہ آجائے اور اس کے علاوہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں گاؤں سے کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کے جانور کو لمپی سکن ڈیزیز ہوئی ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کی ایڈنٹیفیکیشن کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو اس کی ایڈنٹیفیکیشن کے لئے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی باڈی پہ بلسٹرز ہوں گے پھوڑے یا پھر بڑے بڑے جیسی زبان میں دھپڑ ٹائپ کہتے ہیں دھپڑ وہ چیزیں ہوں گی جانور بہت ہی زیادہ سست ہوگا جانور کے مو سے پانی نکل رہا ہوگا اور جانور جگالی نہیں کر رہا ہوگا جگالی ایک سب سے بیسٹ چیز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جانور اگر فٹ ہے تو وہ جگالی کر رہا ہوگا آپ اس کو غور کریں اگر بیٹھا ہوا ہے رام سے جگالی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فٹ ہے اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے بعد اس کے کانوں کو ہاتھ لگائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر گرم میں کان تو اس کو فیور ہو رہا ہے کیونکہ جو یہ لمپی سکین ڈیزیز کا وائرس ہے اس کو چودہ دن چاہیے انکیوبیشن کے لیے اب یہ انکیوبیشن کیا چیز ہوتی ہے جو سیمٹم یا جس کو ہم پھوڑے پھنسی ہیں جو اس کے جسم پر اب نمودار ہوتے ہیں ان کو چودہ دن اگر انفیکشن یا وائرس سے انفیکٹ ہو گیا ہے آپ کا جانور لمپی سکین ڈیزیز کی چودہ دن بعد اس کے سیمٹمز اپیئر شونا شروع ہوں گے چودہ دن وائرس اس کے جسم میں رہے گا اور کوئی سیمٹمز شو نہیں کرے گا فورٹین ڈیز کے بعد جا کے اس نے اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کو سیمٹمز شو کرانے ہیں اس لیے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا جس طرح میں ہوں کہ اگر فورٹین ڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے کوئی سیمٹم نہیں ہے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کو لمپی سکین ڈیزیز ہے یا نہیں ہے جب تک وہ اپنے سیمٹمز شو نہیں کرے گا جو گالی بند کرے گا یا فیور اسے ہائی ہوگا یا پھر جسم پر پھوڑے نکل آئیں گے اس کے بعد ہم ایڈنٹیفیکیشن کے بیسیز پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لمپی سکین ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس کیس میں یہی سینیریو ہے کہ آپ اچھا جانور لیں اچھے طریقے سے سنتے ابراہیمی کی ادائیگی کریں اور ایسا جانور ہے جو بے داغ اور بے عیب ہو چاہے یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی انسانوں کے اندر لیکن لوگ احتیاط کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے ایکسپلین کر دوں کہ ایڈنٹیفیکیشن کون کون سی ہونی چاہیے جس میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ